اکرام صلی اللہ علیہ وسلم سو کر اٹھے گئے اور جو آپ سوئے تھے جس بستر پر سوئے تھے وہ تاٹ تھا تھیلا تھا تھیلا جس کے وجہ سے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم جسم پر آپ کے جوہل شرٹ نہیں تھا کرتہ نہیں تھا کیوں نہیں تھا اس لئے گرمی کی شدت کے وجہ تو آپ جب اٹھے تو پورے جسم مبارک پر آپ کے اور چہرے پر نشان بنیمتی عمر بن خطاب رونے لگے کہ اللہ کے رسول اگر کسی کا مقام و مرتبہ دنیا میں جو سہولت کا مجھتے ہیں آپ کے ساتھ یہ حالت تھے اتنی سادھی زندگی اتنی سادھی زندگی نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سادھی آپ کے پاس آتا ہے کہ ایک کٹورہ تھا ایک پلیٹ تھی یا وغیرہ کٹورہ تھا جس میں آپ کھاتے پانی پیتے ایک گلاس تھا جو ٹوٹا ہوا تھا دو تکڑوں میں تو آپ نے اس کو تار سے باندھا ہوا تھا جس میں آپ پانی پیتے تھے تکیا تھا ایک آتا اور ایک خیلے کا جو چادر کس پاکتا ہے میں سمجھتا ہوں اگر اسٹیٹس وہ اسٹیٹس ہے آندان کی مان مریادہ عزت مقام تو پھر آپ غلط راستے بجارے ہیں ابن آدم آدم کی اولاد کا اسٹیٹس یہ کیفٹی سے بنا ہے کیونکہ ہمارے والے جنتی سے بنے ہوئے ہیں یہاں سے یہ فقر تکڑی دوسرا ایک بارت میں سنا تو حسن بن علی رضی اللہ عنہ ایک مردہ حسن بن علی رضی اللہ عنہ جو ہے راستے سے مکلئے گھوڑے پر سواڑتے ہیں گھوڑے پر سواڑتے ہیں مطلب ہائیلی اسٹیٹس والے انسان تھے مطلب وہ زمانے ہیں گاڑی پر جارے کار میں جالے تھے راستے میں کچھ لوگ تھے جو اتنے فقیر تھے اتنے غریب تھے کہ وہ نیچے کھانا کھا رہے تھے روٹیاں ان کی زمین پر رکھی ہوئی تھی زمین پر مٹھی پر اتنے غریب تھے انہوں نے کہا اے نواز رسول آئیے ہمان سا دعوت ہے آپ کہ یہ گھوڑے سے اترے گھوڑے کو بادو رکھا اور نیچے بیٹھ کے روٹیاں اٹھا کرتے ہیں کچھ لوگوں نے کہا ہے نواز رسول آپ نواز رسول ہیں آپ ایسا کر رہے تو کہا لوگوں نے مجھے دعوت دی اور مومن کا مومن پر یہ حق ہے کہ دعوت دیتا ہوں قبول کریں کیسے انکار کرتا ہوں یہ تھا ان کا مقام یاد رکھی تو جتنا اپنے مقام کو پہچانتا ہے وہ اپنی اخارت کو بتاتا ہے اللہ رب لیزت دیواز تسلید کرتا ہے